بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کوئی پنجاب میں ملکاتیں کوئی سندھ میں ملکاتیں اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں یہ سال عمران خان کے لیے میک اور بریک سال شروع ہو رہا ہے میں آپ کو کچھ باتیں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کون کون سے بڑی واقعات کون کون سی بڑی پالیسیز کون کون سی بڑے ایکشنز جو عمران خان نے لینے ہیں کچھ لینے کی ضرورت ہے اور کچھ چیزوں پہ جو نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ یہ عمران خان کی بائیس سال کی تئیس سال کی جو سیاست تھی نا اب اس کا ٹونٹی ٹونٹی شروع ہو گیا لیکن اگر آپ ون ڈے ٹیمز میں دیکھیں آسان سمجھنے میں آسانی ہوں میں یہ آخری پانچ سے دس عبروں کا کھیل اب شروع ہو گیا ہے بے شاک عمران خان کے پاس ابھی اگر ہم دیکھیں تو ساڑھے تین سال شاید پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم جیسے لوگ جنہیں ڈیٹیل پتا تھی جو عوام کو مسلسل بتاتے چلے آ رہے تھے کہ جو مہنگائی ہے جس وجہ سے چیزوں کی قیمت اوپر گئی ہے یا جو کچھ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پچھلی حکومت نے جو 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 سب کچھ کیا پھر میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا رہا میں تھوڑا سا اس کو اوٹ ٹچ دوں گا آج لیکن اس کے باوجود ڈیٹھ سال برداشت کرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ معیشت کیونکہ اب وہ جو بنیادی مسائل تھے اس سے نکل آئی ہے سب سے پہلا کام عمران خان کو آپ کرنا پڑے گا کہ جو ریلیف ہے وہ عوام تک پہنچے مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے تقریباً گیارہ سال پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی دس گیارہ سال پہلے لوگ ہر چیز لونکہ مہنگی ہو گئی تھی پچیس فیصد تک آپ کی جو ہے وہ انفلیشن چلی گئی تھی ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے ایک لیٹر کا کوکنگ آئل کا بیگ لیا کرتے تھے اور لائن کی دفعہ میں اکثر وہاں سے گزرا کرتا تھا ایک جیٹریلٹی سٹور کے سامنے سے لائن کئی دفعہ سو دو سو تین سو بندوں کی ہوتی تھی اور با مشکل اور ہی میں آپ کو ایک شہر کے بڑے میٹروپلٹن کے سنٹر کی بات بتا رہا اور کسی غریب جگہ کی بات نہیں بتا رہا یہ حالات بنے ہوئے تھے مہنگائے کے اس نے اتنا نقصان پہنچایا پیپلز پارٹی کو کہ بعد میں اور آج دیکھ لیں پرسیپشن کی گیم کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی نسبت سو گناہ زیادہ نقصان پہنچا کی گئی آپ کی مشکل کو جس طرح مرضی دیکھ لیں لیکن جو پرسیپشن پیپلز پارٹی کا بنا وہ پھر دل نہیں سکا کہ جی انہوں نے مہنگائی کر دی تھی اب کیونکہ زرداری کوئی پاپولر لیڈر نہیں تھا زرداری کو ایک ویو مل گئی وقت کی ضرورت بھی تھی ملک کو جوڑ کے رکھنا تھا اداروں نے بھی سوچا ٹھیک ہے ایار کر لیتے ہیں مل جل کے ایک چربہ ہو جائے گا ورنہ شاید نواز شریف کو اس ٹائم جیتانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا جنرل کیانی کی امیشہ سے جو کلوز نرس تھی وہ نواز شریف کے ساتھ تھی ہوا کیا کہ زرداری جیتا یہ سارا کچھ لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ عمران خان نے ایک پاپولر ووٹ لے کر آیا ہے ٹھیک ہے تو زرداری کی نسبت عمران خان تھوڑا زیادہ وقت نکال گیا ہے بجائے اس کے کہ لوگ گالیاں دینا چاہتے ہیں دیکھیں عوام نے کیا دیکھنا ہوتا ہے میں نے ووٹ دیا ہے مجھے سہولتیں ملیں مجھے چیزیں سستی ملیں مجھے گھر کی دیلیرز تک انصاف ملیں مجھے صحت ملیں مجھے جو ہوتا ہے آپ کا تعلیم ملیں یہ ساری چیزیں عوام کو چاہیے ہوتی ہیں عوام اسی کے لیے ووٹ دیتی ہیں اگر وہ آپ کو ٹیکس دے رہی ہے ڈریکٹ دے رہی ہے انڈریکٹ دے رہی ہے تو اسی کے لیے وہ آپ کو دیتی ہیں اور ووٹ بھی اس کا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ آؤ اور میلے لیے یہ کام کرو تو اب کیونکہ ڈیٹھ سال تقریباً گزر گیا ہے ٹھیک ہے تقریباً ڈیٹھ سال اگلے مہینے ڈیٹھ میں ڈیٹھ سال پورا ہو جائے گا اس حکومت کو ہنیمون پیریڈ ہو چکا ہے ختم اب عمران خان کے لیے ہے تیز تیز ایکشن لینے کا کام میں دیکھ رہا تھا کہ کے پی کے میں ابھی تیسرا آئی جی جو ہے وہ چینج ہوئے جب سے ابھی دوبارہ حکومت ملی ہے یہی حکومت تھی جس نے پہلے تین سال ایک آئی جی کو رکھا ڈائی تین سال اور پھر رینڈ میں جو ہے وہ ایک اور لگایا اور وہ سسٹم ٹھیک چلتا رہا لیکن اب جب سے آئی ہے دوبارہ حکومت تین آئی جی وہاں بدل چکے ہیں اور تین چار پنجاب میں بدل چکے ہیں یہی صورتحال چال رہی ہے اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کی لوگ سوال کرتے ہیں کہ حکومت کیوں بدل رہی ہے بار بار ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ حکومت ڈھونڈ رہی ہے ایسا طریقہ کار دیکھیں ٹھیک کس نے کرنا ہے کے پی کے میں ایک دم پولیس ریفارم سے حکومت نے نہیں کیا تھے کے پی کے میں ایک آئی جی آیا تھا اس آئی جی نے اپنے نیچے ساری فورس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا تھا تو جو پچھلے پانچ سال میں جو بہتری لوگوں نے بھی کہا اور ایکسپٹ کیا ایک اچھے آئی جی کے آنے سے بہت فرق پڑتا ہے اب جو کے پی کے میں ابھی آئی جی لگایا گیا ہے وہ سی ٹی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں کراچی بغیرہ میں آپریشن یہ جو ہوئے ہیں رینجرز کے ساتھ پچھلے اس کے ساتھ کام کیا ان کا بڑا نام بنا اس میں بڑے دبنگ قسم کے جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا ایک اچھا آئی جی لگایا گیا ہے کے پی کے میں اسی طرح پنجاب میں بھی بدل بدل کے ہو سکتا ہے کہ اب جو موجودہ آئی جی ہو ہو سکتا ہے ابھی مجھے ان کے بارے میں اتنا نہیں پتا کہ ان کی کیا جو ہے وہ لیکن آج سا آج سا پولیس کا نظام کیونکہ اگر اب یہ بہتر نہ ہوا تو عوام مزید برداشت نہیں کریں گے عوام نے بڑا سیکریفائس کیا اور مزید کر رہے ہیں اب جیسے پیٹرول کی قیمت یا ڈیزل کی اوپر بڑی ہے بیش دسمبر تک جو انٹرنیشنل مارکٹ میں جو آئل کی قیمت تھی وہ ساٹھ ڈالر تھی فی بیرل اب یہ ساڑھ ایک سٹھ ڈالر ہوگی یعنی تقریباً ایک ڈیٹھ فیصد جو ہے اس میں ایک سوائے فیصد اضافہ ہوا ہے اسی تناسب سے ڈیٹھ فیصد تقریباً جو اگر آپ دیکھیں جو قیمت تھی تو پیٹرول اور اس کی ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے یعنی جتنی انٹرنیشنل مارکٹ میں بڑی ہے اتنی ہی یہاں بڑھا دی ہے میں آپ لوگوں کو یہ ضروری بات بتانا چاہوں گا کہ یہ کیوں کرنا پڑتا ہے ایون دو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ کوشش یہ کی جائے کہ عوام کو کم از کم ایک ات پرسنٹ تو حکومت جو ہے وہ بیر کر لے کوئی سبسیڈی دے دے کوئی عوام کا خیال رکھے تاکہ قیمتیں اوپر نہ جائیں یہاں پہ ہمیں ایک بنیادی بات بھی سمجھنے کہ یہ کرنا کیوں پڑا ہے کیوں قیمت اوپر بڑھانی پڑی ہے اگر یہ ہم اس کو صحیح سمجھیں گے یعنی نا بیک گراؤنڈ کو دوستو تو پھر پلے نفرت بھی نہیں کرنی چاہیے حقائق کو دیکھنا چاہیے میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں کبھی آپ نے زندگی میں اگر کرزہ لیا ہے کسی بینک سے اور اگر آپ یورپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے کہ میں کیا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ کنگال ہوں آپ کی کوئی کمائی بھی نہ ہو اور آپ کرزوں میں ڈوبے ہوں سر تک تو دنیا کا کوئی بینک آپ کو کرزیں نہیں دیتا صرف ایک شرق پہ آپ کو بیل آؤٹ پیکج ملتا ہے کہ آپ کو کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں آپ یہ 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 کام کرو گے تو آپ کو کرزہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا ہم جس بینک کرپسی کی صورتحال میں تھے آج سے ڈیڑھ سال پہلے پھر ہمیں کیونکہ ضروری تھا کہ کچھ کرزیں ہم نے وہ کرنے تھے ریس کیلجل کرنے تھے اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے تھے ہمیں اپنے بجٹ کے خسارے پورے کرنے تھے ہمیں اور بہت کچھ جو ہے وہ منیج کرنا تھا اس میں پھر شرائط میں ایک بڑی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو تمہیں کرزہ دے رہے ہیں یہ پیسہ تمہیں استعمال کر کے عوام کو سبسیڈی دو سبسیڈی اگر دینی ہے تو اپنی ایک سپورٹس بڑھاؤ سبسیڈی اگر دینی ہے تو اپنے ملک میجور ایمیٹنسیز لاؤ ڈالر کو یہاں بڑھاؤ انویسمنٹ لے کر آؤ فورا اور اسی پر حکومت کو کام کرنا پڑے گا اور اسی لیے یہ نیب آرڈیننس بل بھی لائے گیا ہے اسی لیے پیسے کو بڑھ جانے سے روکنے کے لیے ایف بی آر کا جو آرڈیننس آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھی کچھ پاس ہوئے ایکٹ مطلب وہ دکھایا گیا ہے کہ اس میں اب دس ہزار ڈالر سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ علاو نہیں ہوگی اور پچاس ہزار سے دو لاکھ سے زیادہ ہوگی تو اس میں سات سال تک جیل کر دی گئی ہے پیسے کو بڑھ جانے سے روکنا ہے اس حکومت نے منی لانڈرنگ کو روکنا ہے ہم جو فلحال صورتحال ہے جس طرح ہم جس پوزیشن میں ہیں کیونکہ ابھی آگے چل کے انویسمنٹ آنی ہے ابھی پرائم منسٹر کل یہ آپ پر سنجھا ہے وہ کر رہے ہیں گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں جو شہاں پر ایک انڈسٹریل جو بن رہا ہے زون بن رہا ہے ہستہ ہستہ انڈسٹری آئے گی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں یہ جو میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے نا یہ میڈ ان بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش اس ٹائم پوری دنیا میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو سنگل ہینڈلی اس نے اون کیا ہوا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش دنیا کے دو سب سے بڑے اس ٹائم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹرز بنے ہوئے ہیں آپ کو پورے یورپ میں ہر دوسری تیسری شرٹ پینٹہ آپ اٹھائیں گے نا میڈ ان بنگلہ دیش لکھا ہوگا اس پر لیکن میں یہ بات بتانے کے لئے آپ کو نہیں یہ میں کر رہا میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں ہمارا ٹیکسٹائل کا انڈسٹریلسٹ جو تھا وہ گیا ہے بنگلہ دیش وہ وہاں بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے اور آج بنگلہ دیش کی گروت سات یا آٹھ فیصد سے زیادہ جا رہی ہے پورے خطے میں سب سے تیزی سے گروہ کر رہا ہے اور ان کی ٹیکسٹائل اس ٹائم دنیا کو پیچھے چھوڑی بھی اور ایکسپورٹر کون ہے ہمارا پاکستانی ایکسپورٹر وہاں پہنچا ہوا ہے بنگلہ دیش ہی نہیں پچھلے دس سالوں میں ایک پروگرام کے ذریعے انڈیا کو ہم نے فائدہ دیا کیونکہ نواز شریف کے سجن وہاں بیٹھے میں ہے لٹرلی سجن جندال کو سجن ہی کہہ سکتے ہیں آپ انڈیا کو بھی انہوں نے فائدہ دینا سو مارکٹ سے اپنا شیئر کم کرتے رہے یہاں پہ بزنس ٹف کرتے رہے لوگوں کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہماری رینکنگ سیونٹی سیونٹ تھی ٹو تھاؤزن ایٹ میں جب نواز شریف چھوڑ کے گیا تو ہماری رینکنگ ایک سو چھپن آئی تنگ ہو چکی تھی کہاں سیونٹی سیونٹ کہاں ایک سو چھپن یعنی دنیا کے ایک سو بانوے ممالک میں ہم ایک سو چھپن پہ تھے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ابھی اس حکومت کے آتے ہوئے ایٹھائیس پوئنٹ بزنگ بزنہ ایک سو چھپن تھے یا ایک سو چھپن کو جیسے ہی تھا تو اٹھتالیس پوئنٹ ہم نے بہتری کر کے ایک سو اٹھارہ پہ ہم آئے ہیں لیکن ابھی بھی ہم وہاں نہیں ہیں جہاں مشرف چھوڑ کے گیا تھا تب سیونٹی سیونٹی سیونٹ نمبر پہ تھے ہم دنیا میں تو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے یہاں کی انڈسٹری بان کی گئی انڈیا کو اور پھر بنگلہ دیش نے آٹومیٹیکلی اس سے فائدہ اٹھا ہے کہ انڈسٹریلیسٹ چلا گیا سارا آپ کا بنگلہ دیش ملیشیا اور آگے پیچھے اور وہاں سے انہوں نے تو اپنا کام چلانا تھا انڈسٹریلیسٹ کبھی اپنا پیسہ نہیں چھوڑتا وہ کبھی بھی اپنا نقصان نہیں کرتا تو یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے یہ کیا گیا اب میں آپ کو جو سمجھا رہا تھا کہ کیوں یہ قیمت بڑھانی پڑتی ہے آپ کو پھر یہ شرائط ماننی پڑتی جب آپ کو ایسی مکروز کیا جاتا ہے اور آپ کی انکم بھی کم کی جاتی ہے یعنی پیپرز پارٹی چھوڑ کے جاتی ہے پچیس ارب ڈالر پہ آپ کی ایک سپورٹ اور نون لیگ چھوڑ کے جاتی ہے اکیس یا تئیس ارب ڈالر پہ یعنی کم کر گئی پانچ سال میں جو گروت ہونی چاہیے تھی اور ہم پینتیس ارب ڈالر پہ پہنچنا چاہیے تھا ہم اور نیچے آگئے اور اکیس یا تئیس ارب ڈالر کے درمیان آگئے اب اس کا کیا اثر پڑ ہے اب آئی ایم ایف اور اس طرح کے جتنے بھی دارے جب آپ کو دیتے ہیں کرز اور میں نے آپ کو کل بھی یہ بات سمجھائی تھی ابھی ہمارا یہ ٹاپک سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں گراؤنڈ پہ لوگ سمجھتے ہیں مجھے گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں میں گراؤنڈ پہ دیکھ رہا ہوں کہ جو میڈل کلاس طب کا بھی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار بہت مہنگائی ہوگی ہے نہیں گزارا آرہا تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس کوئے میں گرے کیوں میں کافی چھوٹا تھا تو ایک بزرگ نے مجھے یہ بتایا تھا ہوئی سے یہ تو ایک عام سی بات ہے اب تو سب کو کہ جب کوئی کوئے میں گر جاتا ہے نا تو یہ سوچو کہ اس کوئے سے نکلنا کیسے ہے یہ مت شوٹ ڈالو وہاں پہ کہ مجھے کیوں پھینکا مجھے کس نے پھینکا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو نکلنا کیسے ہے اور نکلنا ایسے یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے انڈسٹری لگائیں گے یہاں پہ انویسٹر جو بنگلہ دیش گیا جو آگے وہ آپ واپس آنا چاہتا ہے لیکن اس کا بیک گراؤنڈ پھر بھی سمجھنا ضروری ہے ہمارے لئے یہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم آپ کو کرزہ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ اس کرزے سے سبسیڈی دیں نہ بجلی پہ نہ پیٹرول پہ نہ کسی اور چیز پہ نہ دالوں پہ نہ کچھ پھر بھی حکومت لوپ ہولز نکال رہی ہے یہ احساس پروگرام یہ سارا کیونکہ ایک پوری دنیا میں ایک چیز مانی جاتی ہے میں آپ کو فر ایزمپل برطانیہ کی مثال دیتا ہوں مجھے یورپ کا نہیں بتا کہ میں اگر کسی کو آن لائن چاریٹی دیتا ہوں فر ایزمپل میں نے کسی کو ہزار پونٹ دے دیا ٹھیک ہے آن لائن میں نے پی کر فر ایزمپل شوکت خانم کو میں نے دے دیا اکثر وہاں پہ آن لائن فارم پہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے اس پہ ٹوینٹی پرسن ٹیکس بنتا ہے کیا وہ بھی آپ ہمیں دینا چاہیں گے آپ کو ٹیکس ریلیف مل جائے گا آپ کے ٹیکس کا پیسہ بھی ہمیں مل جائے گا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا سو میں اگر ہزار چیارٹی دوں اور پھر جب میں نے ٹیکس فل کرنا ہو اپنا فارم وہاں میں لگ دوں کہ میں نے یہ ہزار پونٹ چیارٹی دیا تھا تو وہ کیا کریں گے کہ وہ ٹیکس کی مجھے معافی مل جائے گی اب یا وہ ٹیکس مجھے واپس مل جائے گا یا وہ ٹیکس اگر میں بھر دوں فارم تو وہ شوکت خانم کو ایکسٹرا پیسہ مل جائے گا میں آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں چیارٹیز کو اور اس طرح کے جو ویل فیر کے منصوبے ہوتے ہیں ان کو ساری دنیا میں پھر روکا نہیں جا سکتا اس لیے میں آپ کو یہ بات شاید پہلے بھی کر چکا ہوں کہ احساس پروگرام یہ لنگر یہ لوگوں کو راشن دینا یعنی طریقے سے لوپ ہول نکال کے بنیادی طور پر لوگوں کو سبسیڈی دینے کی کوشش کی جاری ہے اس حال میں جب آپ کی میشت کو تباہ کر دیا گیا تھا جب آپ یہ عیاشی نہیں کر سکتے تھے آج عمر یوں بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے ایک پروگرام میں کہ چار پانچ روپے یونٹ بجلی بان رہی تھی نون لیگ نے جو بجلی بنائی وہ تیرہ سے سترہ روپے یونٹ تھی جس کی وجہ سے ہم آیا اور پھر سبسیڈی دیتے رہے ایک بجلی مہنگی بنائی کپیسٹی چارجز الادہ سب کچھ ایک اس پر سبسیڈی دیتے رہے تاکہ ہمارا ووٹر نہ ٹوٹے اس سبسیڈی نے ہمیں کرزوں کی دلدل میں ڈالا گردشی کرزیں الادہ بڑھتے یہ ساڑھے بارہ سو عرب پہ چلا گیا اور ساڑھے چار سو عرب اور عد آگے تو ساڑھے سولہ سو عرب جو میں آپ کو بار بار یاد دلاؤں گا ہمیں سمجھنا ہے ان ساری چیزوں کو کہ اب ہم ہے حکومت کسی صورتکار ہی نہیں سکتی جب تک یہاں پہ پیسہ نہیں آ جاتا جب تک یہاں پہ انویسمنٹ ہونا نہیں شروع ہو جاتی پہلے سال ڈیڈ آپ انسرٹن رہے ہیں میں آج یکم جنوری ہے آج میں ایک بات دوبارہ دورانا چاہوں گا میں انتظار کر رہا تھا اس دن کا کہ میں یہ بات کروں گا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ڈالر ایک سو اسی پچاسی کا ہوگا ڈالر دو سو کا انہوں نے آئیم ایف سے شرط رکھ دی ہے کوئی کہہ رہا تھا اس سے بھی اوپر جائے گا کوئی کیا کوئی کیا اس ٹائم میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ہمارے ملک کی معیشت پر ایک تو اعتماد ہے نمبر دو جو پولیسز اٹھا رہی ہے حکومت جو اس ٹائم ٹیم کر رہی تھی جن کو کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی آئیم ایف نے اپنے بندے ڈال دی ہیں اگر آئیم ایف اپنے بندے ڈالتا اور یہ آئیم ایف کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک سمپل چیز بتا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے پاکستان کے جو ڈالر کا حال تھا نا اس ٹائم اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ڈالر کو روکنے کے لیے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ڈالر کدھر جائے گا اگر آئیم ایف کی ٹیم اس ٹائم ڈالر کو ڈائیسو تک بھی گرنے دیتی نا پوری دنیا میں کوئی شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آئیم ایف کی وجہ سے ہوا ہے آپ کئی سے بھی انویسٹیگیشن کرا لیتے پاکستان کا بڑے سے بڑا اکانومیسٹ آ جاتا وہ یہ کہتا یار کہ یہ ہونا ہی تھا اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے ڈالر کو روئے اس ٹیبل رکھنے کے لیے پھر بھی یہ نہیں ہوا اور ڈالر کو ڈیٹھ سو کے قریب روکا ہوا ہے ایک سو چوون پچپن چوون پچپن پہ روکا ہوا ہے وہی چیز جو میں نے بائیس میں ہی کیا تھا میں نے ویڈیو بنائی تھی بائیس میں ہی کہاں سوچیں اس میں حفیظ شیخ اور یہ رضا باکر بغیرہ نئے نئے آئے تھے میں نے تب آپ سے کہا تھا کہ ڈالر ایک سو پچاس کے راؤنڈ آباؤٹ رہے گا اور میں نے ویٹ کیا تھا کہ یہ جب سال کا انڈ ہوگا تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا جا کے دوبارہ میری آئیم ایف پیکج والی ویڈیو دیکھ لیں میں نے کہا تھا ایک سو پچاس تک ڈالر ہوگا اس کے راؤنڈ آباؤٹ آج ایک سو اسی والوں کی دیکھ لیں پیشنگوئی ہیں دو سو والی اور میں نے ڈیٹ سو کہا تھا کون زیادہ قریب ہے آپ مجھے بتائیں کچھ سمجھ تھی کچھ سوچ تھی کچھ دیکھ رہا تھا پولیسی تو اسی لئے آپ کو بتا رہا تھا اس ٹائم مجھ پہ الزام لگتا تھا اوہ جی آپ ویسے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کریں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے آج تک میرا کسی سے نہ کوئی رابطہ ہے سیاسی جماعت سے نہ کوئی ایسے میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں جو پاکستان کے لئے بہتر ہے جو پاکستان کے لئے اچھا کرے گا قدرتی طور پر میرا بیانی ہے اس کے ساتھ مل جائے گا صرف اتنی سی بات ہے ورنہ میرا کسی سیاسی جماعت نہ میں نے زندگی میں کبھی سیاست میں حصہ لیا نہ میں کوئی سیاسی کارگونوں نہ کبھی ایسی بار میرا کام ہے پاکستان کے لئے کام کرنا اور جو پاکستان کے لئے کام کرے اگر وہ صحیح کر رہے تو تعریف کرو غلط کرے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا اور میں کھل کے جائے وہ اس کے بارے میں بات کروں گا تو میں آپ کو مسلسل بتاتا آ رہا تھا کہ نمبر ایک یہ ڈالر کو فری چھوڑا گیا جب ون سکسٹی سیون ہوا نا ڈالر ون سکسٹی سیون پہ گیا تب بھی میں نے کہا میں نے کہا کہ دیکھیں یہ قیمت اوپر گئی ہے یہ واپس آئے گی یہ نیچے آئے گی میرے جو ریگولر ویورز ہیں انہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی جیسے جیسے انویسمنٹ آئے گی جیسے جیسے آپ کی اکانومی بہتر ہوگی ڈالر ملک میں آئے گا تھوڑے آپ کے ذرے مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے پیسے سے پریشر نیچے آئے گا 167 پہ جانے کے بعد آج 154 پہ آیا ہے نا کل تک 54 تھا آج شاید 55 ہوا ہے 54-55 پہ ہی رہ رہا ہے 13-14 پہ کم آیا ہے نا ہوا نا اس کا مطلب ہے کہ اگر 60-60 سے نیچے آ سکتا ہے تو 54 سے نیچے 40 پہ بھی آ سکتا ہے صرف یہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ذخائر کتنے بڑھیں گے کتنی انویسمنٹ پاکستان میں آئے گی کتنا انڈسٹری لسٹ اپنا پیسہ اٹھا کے یہاں ہمارے جو آپ سیف اکنومک زون بان رہے ہیں وہاں پہ لگائے گا سب کچھ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے لئے زندگی موت کا مسئلہ ہے اپنی ایک سپورٹس کو بڑھانا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ حکومت بے بس ہے سبسیڈی نہیں دے سکتی آپ کو ہم کرزوں پہ چل رہے ہیں ابھی ہم نے صرف کرزے لے سمجھیں میری بات کو ابھی ہم نے کرزے لینا کم کی ہیں ختم نہیں کیے پچھلی حکومت کی نسبت ہم ایکسٹرہ جو ایاشی کے لئے کرزے تھے نا جیسے تین سو کی اورنج ٹرین بنا دو تین سو ارب روپیہ ایک شہر میں اورنج ٹرین پہ یا چلو دو سو ارب ایک شہر میں تیس پہ انتیس کلومیٹر کی اورنج ٹرین پہ ہم یہ ایاشی افورڈ کر سکتے تھے میرے بچے بھوکے ہوں میرے گھر میں لوگوں کو جان لیوا بیماری ہو چھت ٹپک رہا ہو ساف پانی تک ہمارے پاس پینے کا کوئی طریقہ کار نہ ہو گیس کا کٹ چکی ہو بجلی کٹ چکی ہو اور میں جہاں کے باہر سے نیا موٹر سیکل یا گاڑی لا کے باہر رکھ دوں اور وہ بھی کرزہ لے کر آپ مجھے بتائیں یہ کوئی اکل کا کام ہے یہ کیا گیا ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی یہ دو سو ارب جا سکتا تھا گیس کی جو گردشی کرزہ تھا وہاں اتر جاتا وہ آج گیس کی قیمتیں نہ بڑھ رہی ہوتیں ڈیٹھ سو رہتا جو نون لیگ گردشی کرزہ چھوڑ کے گئی تھی وہ سارا اتار جاتی ہے اور ان شرین کے چکروں میں جو پیسہ لگ گیا اور پھر سبسیڈی ہر سال اربون پہ آ جائے گا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے کئی دفع ہوتا ہے سیچویشن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو ہم نے ابھی باروئنگ کو کم کیا ہے یہ جو ایکسٹرا لیوش سپینڈنگ تھی ہے جو آسٹریٹی بجٹ ہے سارا کچھ ہم نے اپنی باروئنگ کو کم کیا ہے جو بھی کرزہ لیا گیا ہے جو کہہ رہے ہیں وہ لیا گیا ہے پرانے کرزے کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اور کچھ جو ہمارے بجٹ میں گیپ آ رہا ہے جو پہلے سال میں میڈیا نے جو گندہ رول پلے کیا اسی لیے آج کا دن امپورٹنٹ ہے یاد کرانے کے لیے میڈیا نے کہا کہ سٹاک مارکٹ پر بات کر دی اس حکومت نے بار بار لگی رہے اور وہ نیچے گرتی گئی جب جتنی یہ باتیں ہوتی گیں وہ گرتی گی کیونکہ لوگوں میں اعتماد کام ہو جاتا ہے اس ٹائم ایک سوچل میڈیا کا یوٹیوب کا بڑا چینل ہے وہ ایسی بھنگیاں مارتا تھا اور میں جب بات کرتا تھا لوگ مجھے کہتے تھے آپ اپنے چینل کو چلانے کے لیے اس کا نام لیتے ہیں میں آپ کو اس ٹائم بھی سمجھا رہا تھا آج شکر ہے بہت سارے لوگوں کو سمجھا گیا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے ویوز مل جاتے ہیں لیکن پاکستان کا نقصان ہو رہا تھا اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے ڈالر پر بھنگیاں ماری گئیں سٹاک مارکٹ پر بھنگیاں ماری گئیں اور میں مسلسل کہتا رہا کہ یہ ری باؤنڈ کرے گا یہ جتنا میڈیا کا یہ شوشہ موشہ ختم ہوگا آپ دیکھیں نا اکانومی پر میڈیا کی بات کم ہوگی ہے کیونکہ سارے اکنومک انڈکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں آج سابق جو وزیر خزانہ تھے حفیظ پاشا اس نے بھی کہہ دیا کہ سارے خسارے اس حکومت نے جو ہے وہ کم کر لیں اور یہ عمران خان کا وزیر خزانہ نہیں تھا صاحب کا وہ یہ کہہ رہا ہے حفیظ پاشا یہ کہہ رہا ہے وہ بندہ جو ناکد بھی رہا ہے عمران خان کی شروع شروع میں وہ بڑا جو ہے وہ کرتا رہا کہ یہ پولیسیز غلط جا رہی ہیں اب وہ بھی مان گیا ہے کہ اس حکومت نے تقریبا سارے خسارے جو ہیں وہ کم کی ہیں اس حکومت نے صحیح ڈیریکشن پر جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو لے کے جانے کا جو بھی کام کی ہے وہ ٹھیک ہے بالکل یہاں سے آپ کو سمجھنا ہے کہ میڈیا بہت بڑا رول پلے کرتا ہے میرے جیسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے روز جو ٹائم دے رہے ہیں یہ اپنے وطن کو اور یہ جو فیک نیوز ہے اس کا ہم نے صدے باپ کرنا ہے اس کو روکنا ہے اسی نے ہماری معیشت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ڈالر کی جو ہورڈنگ شروع ہوئی نا ایک دم جو ایک دم بڑا جھٹکہ لگا عوام کو جس کی وجہ سے مہنگائی ایک دم جن بوتل سے باہر آیا اور ابھی تک وہ واپس نہیں گیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی ڈالر ہو سکتا ہے کہ بیالیس سے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے چون پہ آتا ڈالر بیالیس سے ایک دم سٹھ سٹھ پیس لئے گیا کہ میڈیا نے اتنا شور مچایا کہ اسی تک جائے گا یہاں تک کہ ایک مشہور ٹی وی کے پروگرام بھی کرتے ہیں آج کل کافی وہ اپنی فیک نیوز کی وجہ سے مشہور ہیں جو یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ معایدہ ہو گیا ایم ایف کے پاس انہوں نے پڑھ لیا ہے اب دیکھیں لوگ کس قسم کی بات کر دیتے ہیں انہوں نے کہا معایدہ ہو گیا ہے اور ان کے پاس ہے یہ پیپر جس میں لکھا ہے کہ پہلے معایدہ سائن ہونے سے پہلے ڈالر ایک سو ساٹھ کرنا پڑے گا پھر اگلے مرلے میں ایک سو سی ہوگا اور یہ وہ اپنی طرف سے پیپر سے پڑھ کے سنا رہے ہیں بعد میں حکومتی ٹیم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ دکھا دے کہ ایسا معایدہ ہو تو آپ جو کہیں گے ہمیں مندور ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے ڈالر جو ہے وہ ساٹھ کا کرنا ہے یا اسی کا کرنا ہے لوگ اتنا پکا مو بنا کے یہاں جھوٹ بولتے ہیں پاکستان میں اور اس کی وجہ سے آپ کا ڈالر جو ہے وہ خراب ہوا ایک دم جھٹکہ لگا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ڈالر کی قیمت گری مہنگائی اوپر چلی گی اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک دفعہ چیز کی قیمت اوپر جائے نا ہمارا ریڈی والا بھی حلال نہیں کھاتا پھر وہ بھی کہتا ہے آپ جب زیادہ مل رہے تو دبا کے لگاؤ پھر پھر منڈی والا پھر آرتی پھر سب جو ہیں پھر آپ کی کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی کر دی گئیں کہ چلو موقع بیتی گنگا میں سب ہاتھ دوتے ہیں اس بیتی گنگا میں سب ہاتھ دو رہے ہیں اور اب تک حکومت کی ناکامی یہ ہے کہ جو بیروکریٹس جو چونہ لگا رہے ہیں جو یہ جو ہوتی ہیں پرائز کنٹرول کی کمیٹیز ان کو جتنا زیادہ ایکٹیو کرنا چاہیے تھا اتنا اب تک نہیں کیا گیا اور فیک مہنگائی بہت زیادہ ہے ابھی بھی ابھی بھی جو جنور مہنگائی ہے اس سے زیادہ لوگ چارج کر رہے ہیں بنیادی طور پہ جو اس نے ورس آف طبقہ ہے نا وہ تنخواہ دار طبقہ ہے جس کی تنخواہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ تھوڑا سیف اس لیول پہ ہیں جو کاروباری طبقہ ہیں ایون ریڈی والا بھی یقین مانے وہ یاشی کر رہا ہے جب سے عمران کان کی حکومت آئی ہے ایک ریڈی والا جو دن میں ہو سکتا ہے پانچ سو ہزار کماتا ہوگا وہ اب پانچ لوگوں کو سبزی دیتا ہے نا تو ہزار کماتا لیتا ہے تو دن میں وہ کتنے لوگوں کو سبزی دیتا ہوگا میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں اتنا انت مچائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے اتنا زیادہ انہوں نے بڑھا دیا ہے کہ اور سارا الزام آ رہا ہے حکومت پہ اور حکومت کی کمزوری ہی ہے کہ کچھ بھی ان فورس نہیں کیا اب ایک چیز رہ گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں جو عمران خان کو یہ چکر دے سکتے ہیں بابوز وغیرہ سارا لیکن ایک چیز رہ گیا ہے یہ بھی الیکشن کمیشن فائنل ہو جائے مارچ میں ویسے تو الیکشن ہونے تھے لوکل باڈیز کے لیکن اب مجھے لگتا ہے جون جولائی تک یہ ڈیلے ہو جائے گا لوکل باڈیز کے ایک دفعہ الیکشن ہو جائے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ لوکل لیول پہ یہ جو ہوں گے یہ ہوگی پرائس کنٹرول کر کے دکھائیں گے آپ کے پاس اپنا نمائندہ ہوگا گلی محلے کے لوگوں کے پاس اپنا نمائندہ ہوگا جو وہ پرائس کنٹرول پھر انفورس کروا سکیں گے اس کے پاس بھی پاورز ہوں گی پاورز جو ہیں وہ وزریالہ سے لے کے نیچے تک دے دی جائیں گی لوکل لوگوں کے پاس پاور آ جائے گی اور یہ وہ سسٹم ہوگا جو انشاءاللہ پھر اس ملک میں مہنگائی کو بھی نیچے لائے گا اور یہی ہے یہی وہ اصل چینج ہے جو اگر آ گیا تو پاکستان میں یہ سمجھ لیں کہ سب کچھ بدل جائے گا بس ہم لوگوں نے یہ اب سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے گلی محلوں میں جو نمائندے چننے ہیں کم از کم اپنا کردار ادا کریں دوستی یاری نہ دیکھیں اپنے گلی محلے میں تو ایسا کریں کہ جو اماندار بندہ ہے جو آپ کو لگتا ہے یار کام کرے گا سنے گا بھی ہماری بات پیسہ چوری نہیں کرے گا کھائے گا نہیں اس کو ووٹ دیجئے گا یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے پنجاب بدل جائے گا پنجاب کو اگر ان شریفوں سے آپ نے بچانا ہے یہ جو چودری بھی ہیں جن کی مجبوری جن کو ساتھ رکھا ہوا عمران خانہ ان سے بھی آپ نے بچانا ہے اپنے نمائندے کو سوچ سمجھ کے چنیے گا کیونکہ یہ لوکل باڈی سسٹم پنجاب کو بدل کے رکھ دے گا یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹھ دو سال تو گزر گے نا اس حکومت کے ڈیٹھ گزر جائے گا جب تک الیکشن ہوتے ہیں سمجھے دو سال گزر جائیں گے لوکل باڈی سسٹم کے آنے کے بعد جو آخری تین سال ہوں گے نا آپ کو واضح طور پر تبدیلی جو ہے وہ ہونا نظر آئے گی گراس روٹ لیول پر صفائی کا نظام بہتر ہوگا کیونکہ لوکل باڈیز کے ہاتھ میں آ جائے گا صفائی کا نظام بہتر پرائس کنٹرول بہتر ہوگا انشاءاللہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو لوگوں کو شہروں میں نظر آتی ہیں ایون جو ہے ٹاؤنز وغیرہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے پھر آپ کے جو لوکل ویلیج کاؤنسل لیول پر آپ کے سکول جو ہیں لوکل گاؤں کے علاقوں میں دھیاتی اس طرح کے وہ کنٹرول ہوں گے تو آپ کے جو گائے بین سے بندی ہوتی ہیں یہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ نظام ایک پورا اسے کہتے ہیں نظام کو بدلنا اور اسی لئے عمران خان پر سکون نظر آتا ہے کہ سلوئی سے ہی پراؤگرس لیکن ہم آگے جا رہے ہیں پہلے کیا تھا ہم ریورس گیئر میں چل رہے تھے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں جب سے نواز شریف اور یہ بینظیر کا لگانا باریاں لگیں انہوں نے ہمیں ریورس گیئر میں ڈال دی اور ہم مسلسل ریورس گیئر میں جا رہے ہیں ایک ٹائم تھا ہم پورے ساؤت ایشیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے پھر وہ وقت آیا جب یہ لوگ آئے تو ہم سب سے پیچھے اب چلے گئے ہیں ہم صرف افغانستان اور ایتھوپیا سے بہتر ہے ہماری ایکسپورٹ جو ہے ایسپورٹ جی ڈی پی ریشو افغانستان اور ایتھوپیا اور یمن یہ تین ملک سوچیں ہی ذرا ڈوب مرنے کا مقام ہے باقی ایک سو ہنڈرن ایٹی نائن ادھر کنٹریز آ بیٹر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تباہ پر بات کیا گیا اس طرح تو اب لوکل باڈی سسٹم انشاءاللہ آئے گا اور یہ ہے وہ جو 2020 جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے وہ کہ جس میں تیزی سے آپ کو آپ کے گھر تک جو ہے نا ہر چیز بہتر ہونا ملے گی اس طرح کیا ہوگا آپ کا یہ جو احساس پروگرام ہے یہ تھوڑا بہتر ہوگا یہ جو بی آئی ایس پی ہے بنزیر انکم سپورٹ پروگرام کے طرح غلط لوگوں کو دیا گیا تھا ایک تو آر دس لاکھ لوگوں کو صحیح ملے گا اور مزید لوگوں کو دیا جائے گا اقدار لوگوں تک پہنچے گا صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ کے پی کے میں تو ہنڈرڈ پرسنٹ کر دیا جائے گا اگلے ڈیرڈ دو سالوں میں وہ بھی پورا پنجاب میں بھی چار کروڑ خاندانوں کو چار کروڑ یہ کارڈ بیچے جائے یعنی آپ سمجھ لیں کہ چار کروڑ اگر خاندانوں کو یہ مل جائے تو اس کے بعد پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے لیول پہ یہ تبدیلی لوگوں کو نظر آنا شروع جائے گی کہ ایک غریب بندہ جو کبھی زندگی میں پرائیویٹ اسپتال کا سوچ نہیں سکتا وہ جا سکے گا اس سے کیا ہوگا آپ کے صحت انصاف کارڈ کو لوگ اٹھا کے پرائیویٹ اسپتالوں میں جائیں گے سرکاری اسپتالوں میں رش کم ہوگا اپنی کالٹی کو سرویس کو بہتر بنانے کا انہیں موقع ملے گا ڈاکٹرز کو کرتے کرتے آپ کو سب چیزیں صحت میں بھی بہتر ہوتی بھی نظر آئیں گی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیچرل ہی آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں بہت بڑے ریفارمز نہ بھی ہوئے نا تو گراؤنڈ پہ یہ صحت انصاف کارڈ ہی بہت کچھ بدل کے رکھ دے گا کیونکہ پرائیویٹ اسپتالوں کا آپ کو پتا ہے انہوں نے مال بنانا ہے اور وہ اپنی سروس جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں سے بہتر جو ہے وہ کرنے ہی کچھ کرتے ہیں انہیں صحت انصاف کارڈ سے بھی آپ کروائیں گے علاج انہیں حکومت سے پیسہ مل جائے گا ان کے لیے ایک برابر ہے انہیں کوئی ٹنشن نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ غریب ہے امیر ہے وہ آپ کا علاج صحیح کریں گے تو یہ چیزیں بدلیں گی لوکل گورنمنٹ صحت انصاف کارڈ اور یہ جو احساس پروگرام ہے یعنی کہ ایک ایسی چیز جو عوام کی فلاو بے بوت کے لیے ہو اس سے آپ کو آئی ایم ایف بھی روک نہیں سکتا اور یہ اسی لیے لوپول نکالا گیا ہے اسی لیے اسی احساس پروگرام کی اندر کرز ہے اسی لیے اسی احساس پروگرام کی اندر جو ہے وہ راشن اسی لیے احساس پروگرام کی اندر جو ہے وہ لنگر کھانے تاکہ جب تک لوگوں کے لیے نوکری اب یہ بنیادی لنگر خانے کھولنے کا کیا مقصد ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو مزدور طبقہ ہے جو پورا دن بچارے کوئی برچی اٹھائی بھی ہے کوئی کیا اٹھایا ہوا ہے انہیں اگر ابھی کام نہیں مل رہا کیونکہ ہاؤسنگ سیکٹر رکھا ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر عمران خان ایک جگہ گئے وہاں پہ ایک بندے سے سوال کیا کہ یار کوئی کام شام نوکرییں مل رہی ہیں اس نے کہا جی نہیں مل رہی تو پرائم منسٹر نے کہا ہاں یہ بلڈنگ کا کام بھی تو کنسٹرکشن کا کام بھی تو روکا ہوا ہے نا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ کام رکے ہوئے ہیں کس کس طرح سے جو ہے وہ کیا مسائل ہیں تو اس کو کہ بچارہ مزدور کدھ جائے گا جو دوسرے شہروں سے آیا ہوا ہے دوسرے دور دور کے گاؤں سے آیا ہوا ہے تو اسے اگر پناہ گا مل جائے گی تو کم از کم اس کا کھانا پینا تو چلتا رہے گا پھر اسے جیسے 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 کام ملے گا وہ اپنا بہتر کر سکتا ہے اب ایک بندہ مشورہ دے رہا تھا اور یہ بات اچھی بھی لگتا ہے کہ حکومت بجائے اس کے کہ نیا پاکستان میں گھر بنا کے لوگوں کو دے حکومت لوگوں کو فری زمین دے دے گھر لوگ خود بنا لیں گے یہ ایک مشورہ اچھا بھی لگتا ہے دو باتیں ایک تو یہ کہ غلط خبر پیادی ہے کہ نیا پاکستان آسنگ میں جو فلیٹس وغیرہ دے گی حکومت اس کی قسط کوئی ساٹھ ہزار ہے کہ بتا نہیں کتنی یہ جھوٹ بولا گیا نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل سے پانچ ہزار سے لے کر بیس ہزار تک قسط ہوگی اتنا ہی قرائے ہوتا ہے پانچ سے بیس کے درمیانی ایک عام بندہ جو قرائے کے گھر میں رہتا ہے وہ اتنا ہی قرائے دے رہا ہے وہ اتنا ہی قرائے دے گا بس گھر اس کا اپنا ہو جائے گا یعنی اسے وہاں سے کوئی نکال نہیں سکے گا اور کرتے کرتے ہیں تیس سال بھی لگیں بیس بھی وہ پی ہو جائے گا سارا یہ کوئی آپ کو تین سالوں میں پی نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک تو یہ بات دس پندرہ سال آئی تنگ آپ کو ملیں گے پی کرنے میں تو اچھا خاصا آپ کو وہی رینٹ والی قیمت میں آپ کو جو ہے گھر بن جائے گا بجائے اس کے کہ آپ کو زمین دیجئے اور آپ پوری بلڈنگ خود کریں اور اگر نہ کر سکیں تو کوئی اور قبضہ کر لے طاقتور بندہ دیکھیں نا یہاں اچھا ہے سوچنے کی حد تک لیکن فریکٹیکل نہیں ہے پاکستان جیسے ماؤل میں لیکن نیاب پاکستان آسنگ کے پیچھے ایک اور بہت بڑا لوجک ہے کہ اس سے جڑیوی چالیس انڈسٹریز چلتی ہیں وہ چلانا بہت ضروری ہے پاکستان میں انڈسٹری کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ چلانا ہے لکی یہ رہ گیا مشرف نے اپنے زمانے میں یہ جو جن ہے نا اس کو بڑا کیا مشرف نہیں جو ملک ریاض والا جن تھا ملک ریاض کون ادن مشرف نے زمینے دے دیں کہا تم بناو سوسائٹیز بناو بیچو کرو جو بھی انڈسٹری چلاو اس نے کام تو کیا لیکن وہ اتنے بڑے لیول پر شروع ہوا کہ اس کے ساتھ جڑیوی بہت ساری انڈسٹریز چال پڑی پاکستان میں کروبار چال پڑا تو آپ کو معیشت کی جو ہے نا گروت ہوتی بھی نظر آئی ملک ریاض نے اپنا پیسہ ضرور بنایا ملک کو جو بھی نقصان پہنچایا ٹیکس نہ دیکھ ہے جو بھی لیکن جو چالیس زیادہ اور انڈسٹریز کے ساتھ جڑیوی چلتی ہیں اس سے ملک کی معیشت اوپر جاتی ہے اب نیا پاکستان ہاؤسنگ میں بھی یہ ہے کہ جب اتنے زیادہ گھر بنیں گے ہزاروں لاکوں کی تعداد میں آپ کے بلوکس بنیں گے تو اس سے یہ ساری انڈسٹری چلے گی اور اب بھی پاکستان کا سروائیول ہے انڈسٹری چلانے میں آپ کی انڈسٹری اگر نہیں چلتی اگر لوگ واپس نہیں آتے بنگلہ دیش ملیشیا سے اور دوبارہ یہاں انویسمنٹ نہیں کرتے ابھی چائنہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنی انڈسٹری لانے کے لئے تیار ہے ٹھیک ہے آپ کی ورک فورس کیا جس طرح کی فیکٹریز چائنہ کی ان میں کام کرنے کے لئے تیار ہے یہ بھی کنسرن چائنہ کی طرح سے شوکی جا رہے ہیں کہ پاکستان کی ورک فورس ابھی تیار ہی نہیں ہے اس ٹائپ کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرنے کے لئے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں اپنے آپ کو سکھانا ہے اور پھر میں اپنے نوجوانوں کو بار بار کہتا رہتا ہوں پوری دنیا میں اس ٹائم جو ویب ڈیزائننگ کہہ لیں آپ یا پروگرامنگ کہہ لیں یا جو بھی ہے اس ٹائم اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے بہت ڈیمانڈ ہے اس کی آپ لوگ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں آپ میں سے بہت ساروں کے پاس براؤڈ بینڈ اب لگا ہوا ہے تقریبا سات کروڑ یوزر ہیں براؤڈ بینڈ کے پاکستان میں سات کروڑ یہ چھوٹا نہیں ہے اگر آپ کے گھروں میں کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے تو آپ خدارہ پروگرامنگ سیکھیں بنیادی سے شروع کر لیں بنیادی سے شروع کر لیں اور پھر آگے جا کے آپ کو فری لانسنگ کرنے کا موقع مل سکتا ہے اگر آپ سیکھ گئے ہیں اپنا پروڈیکٹ بنائیں اس میں آپ جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ کی کمیونکیشن سکیل اچھی ہونی چاہیے اور آپ کا پروڈیکٹ ایسا لگے کہ آپ دکھا سکیں لوگوں کو کہ دیکھو یار میں کتنا اچھا کام کر سکتا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ پھر مل جاتے ہیں آپ اگر اپنی سرویس لوگوں کو پروائیڈ کریں اذا فری لانسر آپ ملک کے اندر پیسہ بھی لانے کا باعث بنیں گے اپنے لئے خود کفیل بھی ہوں گے یہ موڈرن دور ہے اس میں جو ہے وہ پرانے طریقے نہیں ہیں جی کہ میں نے جی بس کسٹم میں جوب آ رہی ہے میں نے کرنی ہے اب جی آئی بی میں نوکری کا انظار کرتے رہا اب جی ریلوے میں اسامیاں خالی ہیں آج کل کے نوجوان کو موڈرن سوچ رکھنی چاہیے اگر ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یہ جو دیجیٹل پاکستان کا خواب ہے چھے مہینے کے اندر اندر مجھے امید ہے کہ ہمارا اپنا پیمنٹ گیٹوے بن جائے گا آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ دو ہزار دس میں یاہو سرچ انجن جو تھا اور یاہو کی جو ویب سائٹ تھی اس کی رینکنگ گوگل سے زیادہ تھی دو ہزار دس تک بیچ میں ایسا ہوا کہ دو تین سال گوگل اوپر چلا گیا یاہو نیچے آ گیا پھر یاہو نے پش کیا دو ہزار دس میں وہ پھر اوپر آ گیا لیکن تب سے لے کر اب تک گوگل دنیا کو رول کر رہا ہے کوئی سرچ انجن اس کے دور دور تک بھی قریب نہیں پہنچتا اس کی وجہ کیا ہے وقت کے ساتھ بدلنا نہیں آیا یاہو کو ایم ایس این کے ساتھ بھی یہی ہوا جس کو انہوں نے اب بنگ بنا دیا سرچ وقت کے ساتھ بدلے نہیں میں یہ کیا بتانے کچھ کر رہا ہوں ایک دم وقت نے پلٹی کھائی اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ سے دور چلا گیا موبائل ڈیوائسز پہ گوگل نے انڈرائیڈ بنایا انڈرائیڈ سے آگے ان کا براؤزر چل سو چل کمپنی کا نام آگیا آگیا ہر بندے کو باس جی گوگل کرو گوگل کیا ہے حالانکہ لیکن سرچ کے بجائے لوگ اب کہتے ہیں گوگل کرو ایک ایسا چیز بن گئی کیونکہ انہوں نے وقت کے ساتھ خود کو بدلا ہمارے میڈیا میں بھی یہی ہوا ہے ہمارا پرنٹ میڈیا پیچھے رہ گیا الیکٹرونک میڈیا آگیا آگیا کیونکہ وہ پلپار کی خبریں دیتا ہے تو پرنٹ لوگوں نے خریدنا ہی چھوڑ دیا اب الیکٹرونک میڈیا بھی پیچھے رہ گیا لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں فیس بک دیکھتے ہیں اور اور طرح کے میڈیم جو بھی پیچھے رہ جائے گا وہ ناکام ہوگا آج کے دور میں یہ میں آپ کو اس لیے اتنی لمبی کہانی سنائی ہے کہ اب دور نہیں رہ گیا کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے جی میں نے اب گریجویشن کر لی ہے یا میں نے جو بھی کر لی ہے اب مجھے کہ انجینئرنگ کی ہے تو اس کی جاب ملے گی تو میں جاؤں گا اب مجھے جی فلان جگہ کوئی جاب ملے گی کوئی ادارے میں اپنے تو تب ہی میں کروں گا ورنہ نہیں اور سرکاری نوکریوں کے انظار میں آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ بیٹھے ہی رہیں گے یہ وقت ہے اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کا میں آپ کو بار بار یہ جو چھ مہینے کی بات کرتا ہوں یقین مانے کہ یہ جو دیجیٹل پیمنٹ ہے جو لوگ فرسٹ اس میں اندر گس جائیں گے نا جو فرسٹ ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے کہ اپنی گوڈز اینڈ سرویسیز باہر بیچنے کے لیے اور پیمنٹ کیونکہ آپ کو مل سکے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ ڈالر ملک میں لانے کا باعث بنیں گے خود بھی کمائیں گے ملک کو بھی فائدہ دیں گے لیکن جو شروع میں ہوں گے وہی زیادہ کمیاب ہوں گے بعد کیانے والی کمپنیاں سٹرگل کریں گی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں آپ کے پاس ابھی بھی چھ مہینے ہیں سمجھیں آپ کوئی کورس کر سکتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے بنیادی میں نے جو آپ کو بتایا کچھ بھی کر لیں اپنی آپ ویب سائٹ بنا سکیں کوئی گوڈز میں آپ کو ایک دفعہ پھر مثال دیتا ہوں مجھے کسی نے 2003-04 میں بات بتائی تھی مجھے کسی نے کہا کہ آپ نہ سیکنڈ ہینڈ گوڈز کی یہاں پہ ویب سائٹ بناو پاکستان میں مجھے شروع سے چھوک تھا ان چیزوں کا لیکن اس نے جو آئیڈیا دیا وہ مجھے کلک نہیں کیا میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے پاکستان میں کون سیکنڈ ہینڈ چیزیں لے گا آج دیکھیں آپ وہاں لیکس میں لیتے ہیں نا لوگ سیکنڈ ہینڈ چیزیں یہ آئیڈیا مجھے 2003-04 میں ایک بندے نے دیا تھا وہ کمپیوٹر اس ٹائم جو ہے اس کی شاپ تھی کمپیوٹر سیل کیا کرتا تھا یہ آئیڈیاز اس ٹائم مس کرنے کے بعد آج آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بڑی سائٹس بن گئی ہیں دلاز آپ دیکھ لیں آن لائن ایک ہے حالانکہ ان کے کیش وہ کرنا پڑتا ہے انہیں اور سارا کچھ سوچیں جب پیمنٹ گیٹوے آ جائے گا جب سٹرکٹ لاوز ہوں گے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا آن لائن آپ پیمنٹ کریں گا جیسے پی پیل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں پہلے بھی یہ دے چک ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ لاوز کیسے پھر ہوں اس کے ساتھ جو ہے وہ کیری کرتے ہیں میں نے کسی کو سرویس گاڑی کی کرنے کے لیے دھائی سو پاؤنڈ پے کیا انہوں نے باقی سب کچھ کر دیا ایک چیز نہیں کی میں نے پیمنٹ جو ہے وہ پی پیل کے ذریعے کر دی تھی ہیں ان لائن ہی نا بوکنگ بھی کروا لی تھی اپنے ساری گیریج میں کیونکہ انہوں نے ایک کام نہیں کیا لیکن پیسے پورے چارج کر لی میں نے پی پیل کو کمپلینٹ کیا میں نے کہا انہوں نے ایک کام چھوڑ دی ہے اور پیسے پورے لے لی ہیں پی پیل نے ایک کام کے پیسے نہیں مجھے واپس کیے مجھے اس میری ساری پیمنٹ ڈائی سو پاؤنڈ واپس کر دی انہوں نے کہا جی دیکھیں جو سرویس آپ کو انہوں نے کہا تھا وہ اگر نہیں دی تو آپ کو پورے پیسے آپ کو واپس ملیں گے ایسا سسٹم ہوگا اس طرح کا انشاءاللہ سختی کی جائے گی کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے سکے اور اگر دے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کمپنی اگر میں سیلر ہوں آپ بائر ہیں آپ مجھ سے چیز خریدتے ہیں تو کیا ہوگا مجھے پیسے ایسے کوئی گیٹوے پاکستان میں آئے گا وہ پیسے اپنے پاس رکھیں گے مہینے بعد آپ کو جی اس کی پیمنٹ ہوگی اس دوران اگر میں کمپلین آ جاتی ہے بائر کی طرف سے کہ دیکھیں جی چیز صحیح نہیں بیجی اور وہ پروز دے دیتا ہے میں بائر کو پیسہ واپس کر دے گی وہ کمپنی اور سیلر کو جو ہے وہ اس کا نقصان ہوگا پھر اور چیز پوسٹ میں اس کو پھر جو ہے وہ کہا جائے گا کہ واپس کر دو چکربازییں شروع میں ہوں گی یہاں بھی ہوتی نہیں بہت سارے فراڈ ہوئے ای بے امازون میں بھی بڑا دھوکہ ہوا لیکن لوگ سیکھ گئے ہیں ہم نے یہ جو شروع کا گولڈ رش ہے اس میں ٹیپ ان کرنا ہے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں آپ میں سے جو دیکھنے والے اپنے نوجوانوں کو اگر بتا سکتے ہیں پاکستان میں جو ملک سے باہر بھی ہیں وہ بھی اس چیز میں انویسٹ کریں یہ اس ٹائم ہے گولڈ مائن جس میں ہم نے سب نے ٹیپ کرنا ہے میں خود بھی سوچ رہا ہوں اس بارے میں کہ کروں گا بھی لوگوں کو گائیڈ بھی کروں گا انشاءاللہ تاکہ ہم لوگ پاکستان کا فائدہ کر سکیں تاکہ لوگ پاکستان کی گوڈز خریدیں ہماری ڈیلیوری پوسٹل سرویس بہتر ہو رہی ہے اور مشورہ انشاءاللہ دوں گا اس کے بارے میں ایک پروگرام بھی بناؤں گا کہ ہماری پوسٹل سرویس چیپ ہونی چاہیے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برطانیہ میں آپ کو چیز خریدے نہ انڈیا والے کئی چیزوں میں آپ کو فری پوسٹیج آفر کر دیتے ہیں چیز کی قیمت وہی فری پوسٹیج انڈیا کا پوسٹل سرویس بہت بہتر ہے ہمیں بھی انہی لائنز پہ جانا پڑے گا کہ اپنی پوسٹ سرویس کو سستے سے سستہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہزاروں لپیا لگے آپ کی ایک چیز بیجنے کے لیے باہر پارسل ایسے نہ ہو بلکہ سستہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری یہ جو ایکسپورٹ ہے جو انڈویجیل لیول پہ ہوگی یہ ڈالرز لے کر آئے گی ملک میں آگے یہ سب چیزیں مل کے پاکستان کو اٹھائیں گی یہاں پہ مہنگائی بھی ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی اور پاکستان جو ہے نا وہ پروگرس بھی کرے گا ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے ابھی یہ بات کرنا میں پھر بھول نہ جاؤں آرمی چیف کے حوالے سے ابھی تک جو خبریں آئی ہیں جو ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ شکر ہے کہ کوئی مدت کا حکومت جو ہے نا وہ نہیں کہہ رہی کہ جی آپ میکسیمم جو ہے وہ ان کی مدت اتنی ہے یا میکسیمم اتنی کر سکتے ہیں یا کچھ ایک ایسا طریقہ لائے گیا ہے کہ ایک بندہ جو آرمی چیف ہوگا وہ میکسیمم ایکسٹینشن اگر اسے مل گئی تو وہ چونسٹھ سال کی عمر تک جو ہے وہ ملازمت کر سکتا ہے اس کا ایک بڑا زبردست اس میں ایک دانشمندی ہے بڑی زبردست درہا سوچیں وہ کیا ہے جنرل باجوا فر ایزمپل ابھی ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں ایزمپل دیتا ہوں آپ کو جنرل باجوا پتہ ہے آپ کو کب تک پھر آرمی چیف رہیں گے دوزار بیس ہو گیا ہے نا چلیں پہلے سے ہی کر دیں نومبر سے ہی کر دیں تو نومبر دو ہزار تئیس تک جنرل باجوا آرمی چیف رہیں گے اس میں ایک بڑی خوبی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن بھی ہونے تک جنرل باجوا ہی آرمی چیف ہوں گے اور اس وجہ سے اس وجہ سے اس کا جو ایمپیکٹ پڑنے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا بڑا ایمپیکٹ پڑے گا اس چیز کا کیونکہ 64 years age کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ age کر دی جائے جنرل باجوا کیونکہ اگلے الیکشن بھی انہی کے آرمی چیف ہوتے ہوئے ہوں گے آپ کو ساری یہ جو بدماشی ہے یہ اب سکون تھنڈی ہوتی بھی نظر آئے گی اور گوڈ ویل کیوں ایک کوشش انہوں نے پوری کر لی اٹانے کی پورا ایک پلان بنا مائنس جو ہے وہ عمران خان کو نہیں کرنا تھا مائنس جنرل باجوا کو کرنا تھا یہ جو پریڈکشنز ہو رہی تھی نا کہ دسمبر میں مائنس ون ہوگا اور یہ ہوگا ہوگا وہ عمران خان نہیں تھا وہ مائنس ون تھا جنرل باجوا اور وہ بڑے ڈیفرنٹ کوارٹر سے باتیں یہ آ رہی تھیں بس اس کے بارے میں میں بہت بات کر چکا ہوں بار بار کیا دورانہ تو مائنس کرنا تھا جنرل باجوا کو وہ مائنس ہونے کے بجائے الٹا ہے ایک سال اور پلس ہونے جا رہا ہے کہ اگر وزیراعظم عمران خان ہی ہے تو ابھی اگر تین سال کی ایکسٹینشن ہوئی اور ان کی ایج ابھی چونسٹھ نہ ہوئی تو پھر انہیں ایک سال کی مزید ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے اور وہ پھر دوزار تیس میں جو الیکشن ہونے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فر ایکزمپل یہ اسیمبلی کی مدد جو ہے وہ آگست سے شروع ہوتی ہے تو آگست میں ختم ہوگی اسے دن جو پورے پانچ سال ہوتے ہیں تو پھر تین مہینے کا کیونکہ گئے پہ تو سپٹیمبر اکٹوبر نومبر آ جاتا ہے تو کہیں کوئی ڈیلے نہ آ جائے بیچ میں الیکشن میں تین مہینوں کے اندر کیونکہ الیکشن کروانے ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان دو تین مہینے پہلے ہی اسیمبلی توڑ دیں تاکہ فری این فیر بشک لوگ جھوٹ بولتے رہے ہیں یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے سب سے فیر الیکشن ہوئے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکل فیر ہوئے تھے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آٹی ایس بند کر کے سنٹرل پنجاب سے اور ان علاقوں سے کم از کم پچیس سے تیس سیٹیں عمران خان نے جو جیتی ہوئی تھی وہ دلوائے گئیں نون لیگ اور چار پانچ ایکشلی پیپلز پارٹی کو بھی دے دی گئیں سوچیں طرح کہ پچھلی دفعہ سے زیادہ سیٹیں جیت گئیں پیپلز پارٹی پنجاب میں اس کے باوجود بائن لارچ پاکستان کے سب سے زیادہ شفاف الیکشن ہوئے تھے ہاں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس چیز پر کرتے ہیں کہ آرمی نے کہاں اپنا رول پلے کیا ہوگا وہ یہ کہ یہ جو یہ جو صوبہ اتحاد تھا ساؤت پنجاب کا جس میں یہ آپ کو پتا ہے کہ وزیر بھی منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ دھکا دیا گیا ہوگے تمہیں عمران خان کے ساتھ مل جاؤ یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ مانا بھی جا سکتا ہے ہمیں کیا پتا کیا نہیں کیا خطر و بختار جو ہے وہ کس کے کہنے پہ آئے پارٹی میں مجھے نہیں پتا وہ انقلابی ہے وہ نظریاتی ہے یا وہ بس جدھر ہوا لیکن الیکشن کے دوران داندلی نہیں ہوئی یعنی اداروں کی طرف سے نہیں ہوئی جس طرح کے دوزار تیرہ میں نواز شریف کو جتایا گیا تھا وہ حال اس دفعہ بالکل نہیں ہوا تو فری این فیر الیکشن اس سے بھی بہتر ہوگا مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جو الیکٹرونک ووٹنگ ہے ایک تو وہ اور ایک جس طرح سے جالی شناختی کارٹ پکڑے گی اور آپ کو پتا ہے اس کی وجہ سے مولانا جو تھا فضل الرمان کی پارٹی کا اس کو بھی آپ کو پتا ہے کہ افغان نیشنل کیا دیا تھا حکومت لگی بھی ہے یہ جو انہوں نے جالی کارٹ بنائے میں لوگوں کو کیا ہوا ہے ریجسٹر کیا نہ کیا ہوا ہوا ہے لگتار کام ہو رہا ہے یہ سارا کچھ بھی تین ایک سالوں میں کلیر ہو جائے گا آپ کی اگر الیکٹرونک ووٹنگ آگئی سارا سسٹم کلیر ہونے کے بعد اور ایک فول پروف سسٹم آگیا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ فری این فیر الیکشن ہوگا اور ان پارٹیوں کا صفایہ ہو چکا ہوگا پاکستان سے کیونکہ فری این فیر الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے یہ سن سے بھی نہیں جیت سکے گی پیورز پارٹی ان کا یہ حال ہونے والا ہے تو یہ جو سوک اور تھوڑی سی اپوزیشن تھی نا اور ڈرامے تھے یہ بھی ختم ہونے جا رہے ہیں صرف ایک مجھے رہ گیا ہے ایک چیز رہ گیا ہے مجھے کہ مریم نواز کے حوالے سے یہ آ رہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اقتدار کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی تک اگر تو یہ جو آٹھ طریق کو لگی رہی ہے ان کی یا جو بھی زمانت کی چھے آٹھ مجھے اب ایکزیک ڈیٹ یاد نہیں ہے اگر ان کو زمانت نہیں دیتی ہائی کورٹ مریم نواز اس کے بعد سٹریٹ اوے ووٹ کی عزت کا پھر سے جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گی پھر سے جل سے شروع ہوں گے پھر سے سارا کوئی شروع ہو جائے گا یہ ایک چیز ہے اس کے علاوہ آپ کو باقی ساری اوپوزیشن آپ نظر آئے گی مل کے چلتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کیوں؟ اب گوڈ ویل بنانی ہے اب گوڈ بوکس میں آنا ہے کیونکہ اب پتہ چل گیا ہے کہ جنرل باجوا کو ہم اتارنے میں کامیاب نہیں ہوئے کوئی اور نہیں آرہا جس کے ساتھ بات بن سکے جنرل باجوا کو گالیاں دینے کا فائدہ نہیں ہے سیلیکٹر سیلیکٹر کہتے رہے تو مقصد کوئی نیال ہونا آہستہ آہستہ آپ کو اب اس میں جو ہے نا کمی ہوتی بھی نظر آئے گی یہ سیلیکٹر سیلیکٹر بلاول کی حد تک میں نہیں کہہ سکتا ہے میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سیلیکٹر سیلیکٹر والا ہے نا یہ اب آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے نا یہ فیز آؤٹ ہوتا ہوا یہ جمعہ نظر آئے گا ان کی پولٹکس سے اور بیچ میں صرف ہوگا عمران خان کو بس کہہ دیں گے وہ جتنا بھی ہوگا آپ دیکھ لیں گے آگے جا کے کہ کیا ہوتا ہے آپ تو آپ دیکھ لیں گے خواجہ ساد رفیق کی بھی جو ہے ٹوٹر سے جو ہے وہ پتہ نہیں کہا کیسے کر رہے ہیں ٹویٹس آ رہا ہے جی کہ سب کو جو ہے وہ مل کے چلنا چاہیے کٹھا چلنا چاہیے اور یہ وہ اور یہ بھاگ بھاگ کہ یہ جمعہ کو پیش ہو رہا ہے جنرل باجوا کا یہ پی ٹی آئی کی حکومت سے زیادہ بھاگ بھاگ کے اس کے حق میں ووٹ دیں گے آپ دیکھنا ان کی انگلیاں دیکھنا پہلے یہ دو دو ہاتھ کڑے کریں گے یہ آپ کو نظر آئے گا یہ آپ دیکھئے گا ان کے دو دو ہاتھ کڑے ہوں گے جو یہ سلیکٹر سلیکٹر کسے کہتے تھے جنرل باجوا کو میں نے آج ایک ٹویٹ کیا میں نے کہا یار ہمت کرو بے شرمو ہمت کرو تھوڑی سی تم لوگ کہتے تھے نا یہ سلیکٹر ہیں اس نے سلیکٹ کیا ایک بندے کو کٹھپتلی بنایا ہے اور بہت سارے صافی کہتے ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگاوا ہے بس صرف سم نے نہیں دیتے جنرل باجوا کو ووٹ اسیمبلی میں نہ دو ووٹ ایک بھی تم میں سے نہ دے پھر میں دیکھتا ہوں ہمت کرو نا انقلابی بنو ووٹ کو عزت دلانے کا یہ وقت ہے میں کہتا ہوں ہمت کریں اگر نون لیگ اگر نون لیگ اسیمبلی میں کھڑی ہو جائے اور کیجی ہم نے ووٹ نہیں دینا جنرل باجوا کو ہم ووٹ کو عزت دلائیں گے یہ سلیکٹر ہیں میں ان کا سپورٹر بان جاؤں گا پھر میں مان جاؤں گا کہ یہ واقعی ووٹ کی عزت کی بات کر رہے تھے لیکن جہاں پہ بوٹ چاٹنے ہیں جہاں پہ اپنا مفادہ رول ہے جہاں پہ زمانتیں مل رہی ہیں جہاں پہ باہر جانے کے معاملات بن رہی ہیں یہ میں کیوں اتنا پیٹتا ہوں کیوں اتنا چلاتا ہوں آپ کو پتہ ہیں وہ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے ان کو بدلنا ہے میں نے مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ غلط کیس بنا ہے وہ لوگ نواز شریف کی بات پر یقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق نے یہ کیا تھا اور ہم ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں وہ لوگ مجھ سے بہت لوگوں نے بیعث کی شروع شروع میں جب میں نے یہ ویڈیوز بنانے شروع کی بہت لوگ مجھے میسیج گالیاں دھمکیاں جان سے مارنے کی دھمکیاں کیا نہ کیا مجھے نہیں ہوا میں انہی کا درد رکھتا ہوں انہی لوگوں کا کہ وہ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگ جنہوں نے اب بھی نون لیگ کو ووٹ دیا تھا یہ جانتے ہوئے کہ یہ سرٹیفائیڈ چور ہے عدالت نے اس کو چور کہہ دیا پھر بھی ووٹ دیا ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے ورنہ پاکستان کو صدارنا آپ کے لئے ناممکن ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جان کے پاکستان کا نقصان کریں گے کہ کہیں یہ حکومت کامیاب نہ ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں جیسے وہ ڈاکٹر آپ نے دیکھا تھا جیسے نعرے لگا رہا تھا وہ جب وکلا کا ہوا جس ڈاکٹر کی ویڈیو کے بعد جو ہے وکلا نے ایک بھانہ بنایا کہ جی اس کی ویڈیو کی وجہ سے ہم نے کیا ہے وہ تو اس کو پرائم منسٹر کو بھی گالیاں دے رہا تھا تو اگر ہر بندہ ایسے رییکشن شروع کر دے تو پرائم منسٹر کو بھی تو پھر اپنی وہاں چڑھا دے نہیں تھی پولیس ہوتے پکڑ کے لے آتے یہاں پہ کیا ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کو نہ بدلا آپ کے ڈاکٹروں کے اندر بھی ہے آپ کے وکلا کے اندر ہیں آپ کے عام لوگوں کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ پاکستان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا یہ مائنڈ سیٹ تو اس کو بدلنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمت کرو یا ووٹ کو عزت دلاؤ یا اسیمبلی میں کھڑے ہو کہ غیرت کا مظاہرہ کرو اور تقریر کرو کہ یہ کبھی ووٹ کی عزت کی بات نہیں تھی چوری بچانے کی بات تھی چوری بچ کی ہے دونوں بڑے باہر چلے گئے ہیں ابو بچ گئے ہیں مسئلہ حال ہو گیا ہے ہمارا ووٹ کی عزت تو وہ کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اب انہیں یہ کرنا چاہیے اور میں میڈیا والوں سے کہوں گا تھوڑی سی شرم پیدا کرو اپنے اندر تھوڑی سی حیاء پیدا کرو اپنے اندر اور بلا کے نون لیگ والوں سے کہو کہ کیوں ووٹ کو عزت اب نہیں دلا رہے ہو ڈیویڈ روز روز تانے دے رہا ہوتا ہے شباز شریف کو کہ کیس کرو مجھ پہ وہ لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے یا تو نہ پاکستان میں میں بڑا مصروف ہوں یہاں بیٹھا ہوا ہے یا تو نہ کہ نواز شریف کو بیب سے صاف کر رہا اور کھانا کھلا رہا اور چمچوں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے نواز شریف خود کھانا کھاتا ہے خود چلتا پھرتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے شباز شریف تو رہتا بھی نہیں ہے اس کے باوجود نہ مقدمہ ڈیویڈ روز پہ نہ پاکستانی میڈیا میں کسی میں عمت ہے پوچھنے کی نون لیگ والوں بے شرموں وہ تو تمہیں قضاق کہتا ہے یہ تین دفعہ کے وزیراعظم اور پھر تین دفعہ کے وزیراعلا کو اگر کوئی کہ یہ کفن چور ہے اس نے زلزلہ زدگان کے کفن چوری کر لی ہیں تو یہ پاکستان کی بیستی ہے تم نے کہا تھا میں پاکستان کو عزت دلواؤں گا میں اس پہ کیس کروں گا لیکن ہمارے میڈیا میں بیٹھی ہوئی یہ تواعفیں ہیں جنہیں میں کہوں گا یہ تواعفیں نہیں بولیں گی میں نے ابھی جو ایک کلادہ اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن میں تھوڑا سا ٹچ دوں گا میں اپنی لائب ویڈیو کے دو تین گھنٹے بعد ہو سکتا ہے وہ آپ ویڈیو ڈال دوں میری اس پہ ٹوٹل کیا ہے حریم شاہ پہ پروگرام کر رہا ہے ندیم ملک ٹھیک ہے اور پروگرام کیا ہو رہا ہے جی آپ بتائیں شیخ رشید نے شادی کیا یا نہیں کیا شیخ رشید نے کس سے شادی کیا نام بتا دیں نام تو بتائیں نا یہ باتیں ہو رہی ہیں ڈان کے ہیڈ پہ ریپ کا الزام زنا بالجبر کا الزام لگانے والا ایک مرد جس کے بارے میں اللہ پاک کا قرآن میں یہ کہنا ہے کہ ایسے مردوں کو مار دو اگر بل رضا ہو دو مردوں کے درمیان تو دونوں کو مار دو لیکن یہاں کیونکہ بل جب رہے تو اس کو سزائے موت ہونی چاہیے کوئی میڈیا پہ بیٹھا ہوا اس کو نہیں بلا رہا امید حرون کو نہیں لے رہا میڈیا پہ کہ آو جی ہمیں بتاؤ کہ تم نے یہ کیا یا نہیں کیا کیا کرنامہ کیا ہے تم نے ہمیں بتاؤ نہیں کوئی بھی نہیں لے رہا پھر وہ جو بچہ دس سال کا بچہ اس پر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی کیونکہ آواز اٹھانا ضروری تھا اس پر اس کو کون بچانے کی کوشش کر رہا ہے فضل الرحمان تو کیوں فضل الرحمان کی پارٹی کو نہیں بلا رہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اپنے مدارس میں بچوں سے زیادتیاں کرواتے ہو بے شرم انسان مولوی بن کے تم اسلام کی توہین کر رہے ہو لیکن کوئی میڈیا یہ بات نہیں کر رہا کیوں صرف ان کو پچھلے دس پندرہ سال سے ایک بندے نے ریٹنگ دی ہے اور وہ ہے عمران خان خلاف بات کرو تب بھی ریٹنگ فیور میں بات کرو تب بھی ریٹنگ خلاف بات کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ریٹنگ بھی ملتی ہے اور نواز شریف سے لفافہ بھی ملتا ہے تو دونوں فائدے ہیں ریٹنگ دونوں طرح سے مل سکتی ہے فیور میں کرو تب بھی ریٹنگ مل جائے گی لیکن خلاف بات کرنے میں ریٹنگ اور لفافہ ریٹنگ اور مفتاج ریٹنگ اور باہر کے دورے ہیلیکپٹروں کے دورے جازوں کے دورے بیرون ملک جو ہے وہ شاپنگ یہ سب کچھ تو ریٹنگ کی ریٹنگ اور لفافوں کے لفافیں تو یہ ہے ساری کہانی جس میں ساری غلازت میڈیا کی گھوم رہی ہے اور ہم نے اس غلازت کا مقابلہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ریسٹ تب تک نہیں کرنا جب تک یہ میڈیا سیدھے ریسٹے پر نہیں آتا یا اپنی موت آپ اپنی مر جاتا آج آپ کا پرنٹ میڈیا جو ہے وہ تقریباً اپنی موت آپ مر چکا ہے نہ ہونے کے برابر اس کی ریڈرشپ رہا چکی ہے یہ سارے چینل جو آپ چل رہے ہیں یہ چل رہے ہیں اپنے جو ہے وہ اشتہارات پر ورنہ خریدنے والی بات وہ ختم ہو چکی ہے یہ اب ٹی وی پہ اشتہار یا یہ لفافیں یا ان کو جو فورن فنڈنگ ہوتی ہے بس اس حوالے سے ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور آپ کا یہ جو جیو جنگ جیسے ہیں ان کے آپ کو پتا ہے کہ جنگ میں بھی بھی اشتہارات بہت زیادہ لگتے ہیں پرنٹ میں بھی آتے ہیں لوگ سپیشلی اس کو لیتے ہیں کئی دفعہ اشتہار دیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے کوئی کانٹنٹ نہیں رہ گیا ان کے پاس یہ میڈیا بھی اپنی موت آپ مرے گا ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے پاکستان میں ایون دو بہت سارے ایسے ڈرامے لگے ہیں جنگ میں فنڈمنٹل ہی کچھ ایسی باتیں ہیں جو میرے بلیفز کے خلاف ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بڑے عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ دو تین ایسے ڈرامے آئے ہیں پاکستان میں کہ لوگوں نے پرائم ٹائم پہ وہ آپ ڈرامے دیکھنے شروع کر دی ہیں اور یہ جو ٹاک شوز ہیں سیاست کے جو جھوٹ بولنے کی فیکٹری ہیں ان سے لوگوں کی جان چھٹی ہے علیف ڈراما شاید اس کا بھی میں نے سنا ہے کہ ٹاپ میں جا رہا ہے میرے پاس تم ہو اور یہ اہدے وفا اب ان ڈراما میں اندر ہو کیا رہا ہے اور کیا چیزیں ہیں اس کو آپ سائٹ پہ رکھیں لیکن یہ جو ٹاک شوز ہیں سیاست پر یقین میں نے کسی بھی ڈرامے سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچا ہے انہوں نے ہماری خلاقیات تباہ کر دی ہیں انہوں نے چوری کرپشن کو جائز قرار دے دی ہے بنیادی طور پر چور ہے کرپٹ ہے ڈاکو ہے کنوکٹی ڈیلیکن لیڈر ہے جی تا یاد تو اس کو لو جی اس کے جلسے دکھاؤ جی اس کی باتیں کرو جی اس کے بندوں کو بلاو وہ اس کا دفاع کریں آج پھر میں دیکھ رہا تھا ارشد شریف کے پروگرام میں آج کی آخری بات کروں گا کافی لمبی ہو گیا ارشد شریف کے پروگرام میں آج عمر یو بیٹھے ہوئے تھے ساتھ خورم دستگیر خان اب عمر یو فیکٹس بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مہنگی بجلی بنائی جبکہ سستی بان سکتی تھی باکستان میں کوئلے سے بان سکتی تھی انہوں نے جان بوچ کے کیا ظاہر اس میں بڑے بڑے کھانچے مارے ہیں انہوں نے اپنے بزنس میں لوگوں کو نوازہ ہیں انہوں نے یہ آئی پی پیز اور یہ سارا کچھ جو ہوا ہے سب کو پتا ہے کہ کیا کیا ہے انہوں نے پہلے لن جی کا یہ جو ٹرمینل تخالی اس پہ دو لاکھ بتر ہزار ڈالر جو ہم روز کا دے رہے ہیں لن جی آئے نہ آئے ہم نے دینا ہی دینا ہے تو وہ ابھی کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ ہوا ہے اور انہوں نے کیا تو آگے سرچت شریف کہتا ہے جی بس نا اب آپ حکومت میں ہیں پہلے یہ اپوزیشن پھسی بھی ہے کم از کم بولنے تو دینا انہیں اپنا ورجن تو دینے دینا میں پھر وہی بات دوراؤں گا سی این این والی آپ کو یاد دلاؤں گا سی این این پہ بیٹھے ہوئے بندے نے کہا اب فیر ٹائم دینے کا وقت گزر چکا ہے جو سیاست کا یہ وقت آ چکا ہے فیر ٹائم آپ نہیں دے سکتے یا سچ ہے ایک طرف جھوٹ ہے آپ اگر جھوٹ اور سچ کو برابر ٹائم دیں گے تو میں ایڈ کرتا ہوں اس میں کہ جھوٹ ہمیشہ جیت جائے گا کہ جھوٹ میں آپ کوئی بھی حد کر دیتے ہیں جھوٹ بولنے کہ سچ والے کو تو فگرز پہ رہنا پڑتا ہے فیکٹس پہ رہنا پڑتا ہے اس لیے نوے فیصد ٹائم سچ کو دینا پڑے گا اور دس فیصد ٹائم جھوٹ کو دینا پڑے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے تاکہ لوگوں کو پتا چلے سچ کون بول رہا ہے جھوٹ کون بول رہا ہے کون جو ہے وہ سیدھا سیدھا بغض دکھا رہا ہے آپ ذرا غور کریں کہ پرائم نسٹر عمران خان اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیوں بول رہا ہے ایسے اب مجھے آپ بتائیں یہ کوئی اعتراض کرنے والی بات ہے کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سارے جو ہے وہ مارڈن ہو جاؤ لبرل ہو جاؤ کوئی کہہ رہا ہے کلب جانا شروع کرو کوئی کہہ رہا ہے شرابے پینا شروع کرو کیا بول رہا ہے ملک کا حکمران بہتر سالوں میں پہلی دفعہ کوئی ایسا حکمران جو کم از کم یہ کہتا تو ہے عوام کو تو کہہ رہا ہے نا پھر اس میں سوال جی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے آپ کو بات کہہ رہا ہے آپ بنیں نا آپ تو عمل کریں ہمارے ہم کتنے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں حسنہ پر عمل کرتے ہیں ان کی رستے پر چلنے کا کہا گیا ہے ہمیں کہ کوشش تو کرو سیکھو تو ان سے اپنی اخلاقیات درست کرو غصے پہ قابو پاؤ صبر کرو سچ بولو جھوٹ کے قریب بھی نہ جاؤ بے ہی آئی کے قریب بھی نہ جاؤ بہت ساری اور چیزیں صلح رحمی کرو ہمیں کتنے ہیں جو اس رستے پر چل رہے ہیں وہ یہ بات بھی لوگ اس پہ بھی بغض نکالتے ہیں کہ یہ دیکھو ذرا کیا کہہ رہا ہے کیوں یہ ایسی باتیں کرتا ہے بار بار لوگوں کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جی میں بڑا ہے اسلامی ہوں ضرورت ہی نہیں ہے حکومت مل چکی ہے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پہلی دفعہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر دکھاوے کے لیے ہو تو یہ ضرورت کیا ہے بھائی حکومت مل چکی ہے آپ کیا ضرورت ہے کرنے کی اب اور باتیں کرو ایجن ٹائگر بنانے کی باتیں کرو یورپین ٹائگر بنانے کی باتیں کرو مارڈرن سٹیٹ بنانے کی باتیں کرو اس کا دماغ خراب ہے بار بار یہ بات کرتا ہے تو بغض میں اور تنقید میں فرق سمجھے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ مہنگائی اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہے لیکن یہ کیوں ہوئی میں نے آپ کو سب تفصیل سے سمجھا دیا ہے ہمیں آشتہ آشتہ حکومت کو بھی پوش کرنا ہے کہ اب عوام تک ریلیف جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جائے لیکن اس کے ساتھ ہمیں میڈیا کو بھی پوش کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی فضاء بنے انویسٹر تب ہی آتا ہے جب آپ کا میڈیا یہ میسیج دے رہا ہوا ہے یعنی کٹھا ہو کے کہ پاکستان میں سب کچھ اچھا جا رہا ہے پاکستان کا ماحول بہتر ہو رہا ہے جب اچھا کر رہی ہے تو میڈیا یہ کیوں نہیں دکھاتا یا تو ہوتا نا برا کر رہی ہوتی جب اچھا کر رہی ہے پھر بھی میڈیا اس کے مخالف جب بیانیاں دیتا ہے تو پھر انویسٹر نہیں آتا انویسٹر کا نہ آنا ہمارے لیے اس ٹائم زہر قاتل ہے ہمیں انویسمنٹ چاہیے فوری طور پر چاہیے انڈسٹری یہاں پہ چاہیے ویلسٹ کرییشن ہونی چاہیے ورنہ پاکستان کو جس کھائی میں یہ ڈال گئے ہیں سو ارب ڈالر کے کرزے اندرونی کرزے سب ملا کے جو ہے گردشی کرزے خسارے پاکستان وایبل نہیں ہے ابھی آپ کو صرف جو ہے نا وہ حسن نصار کی آخری بات پہ میں آج کی نشیت ختم کرتا ہوں آج لمبا ہو گیا ہے سوال نہیں لے سکوں گا حسن نصار نے بڑی زبردست بات کی حسن نصار نے کہا کہ دیکھیں باقی جو لوگ ہیں انہوں نے صافت پڑھی ہوگی میں اکانومی میری بنیادی سبجیکٹ اکانومی رہا ہے میں حسن نصار کی الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا پیندہ نیچے ہے ہی نہیں آپ جتنا مرضی ڈال لو نیچے سے نکل جائے گا کبھی یہ صدر ہی نہیں سکتا عمران خان نے پیندہ لگا دیا ہے نیچے برتن کے نیچے سے سراخ تھا یا بڑا آپ سمجھ لیں وہ بند کر دیا ہے اب اس معیشت میں جتنی انویسمنٹ آئے گی جتنا پیسہ جمع ہوگا آسٹریٹی سے سیو ہوگا وہ محفوظ رہے گا یہ سمجھیں انہوں نے پیندہ یہ پیندہ ہی کھا گئے تھے آپ کی معیشت کا جو باٹم ہوتا ہے نا کسی برتن کا وہ یہ کھا گئے لے گئے تھے وہ باٹم لگا دیا ہے عمران خان نے نیچے اب پیندہ موجود ہے اب جتنا ہم ڈالیں گے گوڑ اتنا میٹھا تو اس نوٹ پہ میں آج کی نشست کو ختم کرتا ہوں کل انشاءاللہ تعالی زندگی رہی سہت ہوئی تو انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ پاکہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی